یہ بڑی خبر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ویڈیو سب سے پہلے زی سلام پر ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طریقے سے ایم سی ڈی ملاسمین کے ساتھ بسلوکی کی گئی ہے یہاں سابق ایم ایل اے عاصف محمد خان کے ذریعے یہ بسلوکی کی گئی ڈنڈے سے پیٹا گیا حالانکہ یہاں پر عاصف محمد خان کا کہنا ہے کہ الیگل طریقے سے یہ لوگ ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور ہورڈنگ انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی یا ہورڈنگ کو اتار کر باہر لے کر آئے وائرل ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں بتایا جارہے کی پنشمنٹ کے طور پر آپ کو نظر آ رہے ہیں جو لوگ یہ ایم سی ڈی ملاسمین ہے جن کے ساتھ یہ بسلوکی کی گئی ہے اوکھلا کے سابق ایم ایل ایل ایسی محمد خان کے ذریعے سوال اٹھتا ہے کہ یہ اختیار انہیں کس نے دیا کہ وہ ایم سی ڈی ملاسمین کے ساتھ اس طریقے سے بسلوکی کرے اگر کسی بات کو لے کر مسئلہ ہے تو اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں لیکن کسی کے ساتھ اس طرح کی بسلوکی نہیں کی جا سکتی شاید اس بات کو اوکھلا کے سابق ایم ایل ای ایسی محمد خان بھول گئے ہیں یہ ایکسکلوزیو ویڈیو زیر سلام پر آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم سی ڈی ملاسمین کو یہاں کس طریقے سے پنش کیا جا رہا ہے سزا دی جا رہی ہے اور ویڈیو میں آسیف محمد خان بھی نظر آ رہی ہیں تیسرا یہ ڈنڈا مارا جا رہا ہے ملاسمین کو چوتھا ڈنڈا آپ دیکھئے یہ ہے اوکھلا کے سابق ایم ایل ای آسیف محمد خان بسلوکی کرتے ہوئے صاف نظر آ رہی ہیں پوسٹرہ ہٹانے کو لے کر اتنے زیادہ ناراض ہو گئے کہ ایم سی ڈی ملاسمین کے ساتھ مار پھیٹ کرنے پر آمادہ ہو گئے یہ اختیار انہیں کس نے دیا اور کس نے اس کی پرمیشن دی کوئی ہی دنے lå ساتھ ملطین کوئی ہی دنو ملکم کسicism کسimiz ابھی کچھ ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ اوکلا کے سابق احملے اوکلا احملے ام سی ڈی کرمچاریوں کو بہت زیادہ غیر محذب طریقے سے ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور بہت زیادہ گالیاں دے رہے ہیں اوکلا کے اندر ایک محذب سماج رہتا ہے یہ ایک ایسی بستی ہے جہاں پر پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں وہ ایسی ایسی زبان کا استعمال ہمارے لئے بڑی شرمندگی کی بات ہے اور ہمارے لئے یہ بھی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک ایسا احملے ہمارے اوپر دو دو مرتبہ رہا ہم اس طریقے کی زبان کا کبھی ہم اس طریقے غیر انسانی رویہ اور ایسی زبان کو کبھی برداشت نہیں کریں گے ان کو اس کے لئے شرمندگی ہونی چاہیے معافی مانگنی چاہیے اور میں وارڈ ایک سو دو کا ادھیرش ہونے کی ناتے آم آدمی پارٹی سے میں اس کی کڑی نندہ کرتا ہوں یہ بائی سے شرم کام ہے ان کو شرمندہ ہونا چاہیے اس چیز تو شرمندہ ہونا چاہیے عصیف محمد خان کو جو حرکت انہوں نے کی ہے جو کارنامہ انہوں نے کیا ہے یہ حق انہیں کس نے دیا اور کس طریقے سے وہ کسی کو سزا دے سکتے ہیں موسیقی 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 اور ہمارے نمائندے شویب رزا ہمارے ساتھ لائی موجود ہے بات کرنے کے لئے شویب کون ہے یہ عاصیب محمد خان کنے انہیں یہ حق دیا کس طریقے سے یہ لوگوں کے ساتھ پیش آئے کیونکہ صرف کانگریس کے پوسٹر کو ہٹا دیا گیا تو یہ حق انہیں کس نے دیا کہ یہ مات پیٹ کریں گے شویب آپ کے پاس میں آؤں گی عاصیب محمد خان خود ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ان کا رکھ کروں گی آصیب محمد خان صاحب یہ جو ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں آپ ہی ہیں نا سریعے ہاں بلکل میں ہوں تو یہ آپ کو شعبہ دیتا ہے یہ آپ کو شعبہ دیتا ہے یہ آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ سیمسیڈی کے ملاسمون کو ڈنڈے سے پیٹیں گے آپ باہر سنیے پہلے پوری آپ باہر سنیے آپ مجھ سے سوال کریے آپ شعبہ یا وہ مجھے مد بتائیے آپ سوال کریے میں اس کا جواب دکھ آپ کو آپ اس ویڈیو پر مجھے جواب دیجئے یہ ویڈیو جو چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس پر آپ مجھے جواب دیجئے آپ بتائیے یہ کون ہے آپ ان کے بارے میں بتائیے کون ہے یہ کون ہیں یہ لوگ صرف آپ بتائیں گے آپ انہیں پیٹھے ہیں یہ آپ بتائیے نہیں میں آپ سے سوال کر رہی ہوں x y z یہ کوئی بھی ہو آسیر محمد خان x y z کوئی بھی ہو لیکن آپ کسی کو ڈنڈے سے پیٹ سکتے ہیں کیا آپ سنیے میری بات میرے گھر کی جھت پر جائیں گے پھلا پوچھے ہوئے کون ہو سکتے ہیں چھوڑ بھی ہو سکتے ہیں بگوال بھی ہو سکتے ہیں میرے گھر کی دیوار پر ہٹ لگا ہوا ہے اس میرے گھر کی پرائیویٹ گھر کی چھت پر چھوڑ جاتے ہیں ہٹانے کے لیے میں ان کو ریڈ ہنڈی پکرتا ہوں اس کے بات ہی یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کون ہے آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں یہ کون ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیں صاحب آپ میرے گا آسیر محمد خان صاحب آسیر محمد خان صاحب سنیے میری بات سنیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات میں سنوں آپ کی بات سنیں آپ کو شکتہ یہ چور ہو سکتے ہیں آپ کے گھر میں جب رن خوش رہتے ہیں آپ کو یہ شکتہ پولیس چوکی نہیں ہے وہاں پر پولیس نہیں ہے وہاں پر آپ کو شکایت نہیں درج کرنی چاہیے یا خود سے آپ کو ڈنڈا اٹھا لے رہا چاہیے میں نے کہا کہ اگر یہ پھر میرے گھر کی چھٹ پہ چڑھنگے میری دیوار پہ چڑھنگے میرے گھر کے باہر ھوٹنگ لگے ہوئے ہیں میرے پرسنل گھر پہ لگے ہوئے ہیں اگر چوکی کو پھا لے گا میں رہا ہندیٹ پکڑوں گا تو میرا بلکل حق ہے ان کو اگر کسی کے آپ کے چینل میں آپ کے چیمبر میں کوئی اگر illegal طریق سے گھسے آئے آج چاہ تریں گے آپ پر سر ایک سیکند ایک سیکند آپ عوام کے نمائندے ہیں آپ عوام کے نمائندے ہیں آپ عوام کے نمائندے ہیں سنیے سر میری بات سن لیجئے بہت کول ہو کے میری بات سن لیجئے بہت کول ہو کے میری بات سن لیجئے ایک سیکند میری بات سن لیجئے آپ کے پاس میں میں دیکھ رہی ہوں کہ پی سی آر کی گاڑی بھی ہے پولیس والوں سے آپ کچھ بات بھی کر رہے ہیں باوجود اس کے آپ ڈنڈے سے ان لوگوں کو پیٹ رہے ہیں تو کیا پولیس آپ سے ڈرتی ہے یا آپ کو پولیس نے ایک تیار دے دیا کہ آپ ان کو سزا دیجئے نہیں کہ آپ سے پوچھ رہی سر میں جو ویڈیو دیکھ رہی ہوں اس کی بہاف پر میں آپ سے سوال کر رہی ہوں میں آپ سے پوچھ رہا چاہتا ہوں یہ لوگ کون تھے مجھے آپ اس نہ بتا دی یہ تھے کون ٹھیک ہے آسی محمد خان صاحب آپ عوام کے نمائندے ہیں ایک سیمیلے رہ چکے ہیں اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا ہو اگر آپ کو یہ میکسج غلط جائے گا وہ بھی اپنے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھائیں گے اور نپٹیں گے کسی سے بھی اسی طریقے سے یہ لیگل طریقہ ہے سر پولیس کے سامنے ہی پیسی آر سے آپ بات کر رہی ہی لیگل طریقہ ہے کسی کو پیٹنا اور یہ جو کانگریس کا یہ ہوڑی میں دیکھ رہی ہوں تصمیروں میں یہ اتارنا اس پر یہ سزا دینا یہ لیگل طریقہ ہے آپ مجھے اتریا بتاتی جائے بس کہ یہ لوگ پھر کون نہیں سر یہ آپ ہی جان رہے نا آپ ان کو سزا دے رہے میں تو ویڈیو پہ بات کر رہی ہوں تو آپ کیوں ان کی پہلی چاہیا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے نہیں میں پہلی بھی کہا کر رہی ہوں میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں سر ایک منٹ میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ لوگ کون تھے جن کو آپ اتنی بیرہوں سے بیٹھ رہے ہیں پہلے سے پہلی بھی ان کی کرنے لگیں یہ آپ بتائیے نا سر یہ کون لوگ تھے اگر یہ بدماش تھے چوڑتے اچکے تھے تو کیا آپ پولیس کے سامنے ان کے ساتھ مار پیٹ کر سکتے ہیں یہ حق آپ کو ہے میں بس اتنا جاننا چاہ رہی ہوں میرے کیمپس میں گھسیں گے لیگل طلقے سے پریس پاسک کریں گے مجھے قانون نے سارے حقوق دیئے ہیں قانون نے آپ کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ آپ کسی کو اس صحیح سے پیٹھیں گے آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے مواصرہ چاہوں گے کہ مجھے آپ کو بتانا پڑ رہا ہے جبکہ آپ عوام کے نمائندے ہیں آپ ان سے کہیے کہ وہ میرے خلاص ہے فیر کریں اگر وہ صحیح سے تو جب آپ کو یہی نہیں پتا ہے سر آپ لوگ آپ اوکلا کے آئیڈیل ہیں آپ اوکلا کے آئیڈیل ہیں اور آپ اس طریقے سے آپ اس طریقے سے بیٹھوں میں یہ چیزیں کر رہے ہیں آپ کو زیب دیتی ہیں یہ چیزیں ارے آپ یہ بتائیے آپ یہ مجھے اتری سی بات میرے سوال کا ہی جواب دے رہی ہوں سار لیکن میرے سوال کا آپ جواب نہیں دے رہے ہیں میں یہ تو پوچھ نہیں ہوں یہ وہ جا رہیں گے آپ کی خلاف فیر کریں گے یہ نہیں کریں گے یہ جو ویڈیو چل رہا ہے ایک منٹ سر میرا سوال آپ سے پوچھنا اس لیے چاہیز ہے کیونکہ آپ عوام کے نمائندے ہیں اور اگر آپ کا اس لیے چاہیز ہوتا ہے ایک منٹ آسیف محمد خان صاحب ایک منٹ ایک منٹ ارے سار سن لیجئے نا سن لیجئے یہ سب کر کے آپ لنچنگ کے کلچر کو آگے بڑھا رہے ہیں کیا بس مجھے اتنا بتا دیجئے یہ کیا ہے نہتے انسانوں پر آپ دنڈے سے وار کر رہے ہیں یہ کیا کہتا ہے مجھے اتنا کلیر کر دیجئے دیکھئے سوالوں سے بھاگتے ہوئے محمد آسیف کان یہاں سوالوں سے بھاگتے ہوئے فون ڈسکنیکٹ کر گئے ہیں کیونکہ کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تصویریں حقیقت بیاء کر رہی ہیں کیا ایک سابق ایمیلے کو اس طرح کی حرکت زیب دیتی ہے یہ ہم سوال پوچھ رہی ہیں